السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ بلینڈر ہے میرے پاس میکس ڈور کا جیسے کبھل سکتے ہیں یہ میکس ڈور کا بلینڈر ہے یہ ٹو ٹونٹی ہے دو سو بیس سے دو سو چالیس وارٹ کے لگ بک ہے یہ تو ست سو وارٹ کے لگ بک ہے سیون ڈبل ڈبل ڈبلو ڈبل تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ یہ اس کا جو یہ یہ راڈ ہے یہ باہر نکل آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر چلا ہے اس میں یہ پرابلم ہے تو سب سے پہلے میں اس کو آپ کو تو جی یہ والا حصہ میں نے ریموو کار دیا اس کے ساتھ یہ لگو جاتا ہے یہاں سے یہاں سے لگو جاتا ہے یہ یہاں پر تچ ہوتا ہے تو اس کا یہ جو راڈ ہے یہ باہر نکلاتا ہے یہ کیوں باہر نکلاتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اکثر یہ بہت سارے دیکھنے میں آئے کہ یہ حصہ جو ہے وہ باہر نکلاتا ہے اس کو اوپن کس طرح کیا جائے ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر تو یہ سائیڈ کو آمنے اوپن کرنا ہے تو یہاں پر اس کے اندر ایک لاکھ ہوتا ہے وہ لاکھ کو ہم سیدھا کریں گے تو یہ جو پلاسٹر کا کور ہے یہ ریموب تھوڑا سا گمائیں گے لیفٹ یا رائٹ تو یہ باہر نکل آتا ہے اس کے بعد اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کو ہم یہاں سے اس کو نکالتے ہیں جب ہم یہاں سے نکالیں گے تو یہ نہیں نکلے گا یہ راڈ ویسے باہر آجاتا ہے یہاں تک آئے گا اور پھر یہاں سے اوپر نہیں آئے گا کیونکہ نیچے اس کا کٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ لگتا ہے وہ کٹ یہاں سے باہر نہیں نکلے گا تو سب سے پہلے ہم اس کا یہ جو کٹ رہا ہے اس کا اس کو ریموب کریں گے اس کو اوپن کریں گے کیونکہ اس کے اندر سکریو ہوتے ہیں اس کو کھولیں گے کھولنے کے بعد ہمیں یہ جو راڈ ہے یہ بیک سائیڈ میں دوسری طرف سے یہاں سے اس سائیڈ سے باہر آئے گا اس سائیڈ سے باہر نہیں آئے گا کیونکہ اس سائیڈ میں اس کے اندر کٹ ہوتا ہے جو کٹ ہوتا ہے وہ باہر اس کو نہیں نکلنے دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کٹ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو یہ کٹر ہے یہ جو بلیٹ ہے اس کو ریموو کرتے ہیں ریموو کر کے پھر اس کو اوپن کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کس طرح اس کو اس کے اندر جو لاک اس کا ہے اس کا اصل میں لاک ہوتا ہے اس کے اندر جو لاک یا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ یہ باہر آ جاتا ہے یہ اس کو باہر نہیں آنے چاہیے اس کو یہاں پہ رہنا چاہیے یہ باہر نہیں آنے چاہیے تو چلو اس کو سب سے پہلے تو ہم اس کے یہ جو کٹر ہے اس کو ریموو کرتے ہیں اس کو ریموو کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جی یہ میں نے کٹر کو ریموو کر لے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو بیک سائیڈ میں پیشے کی طرف سے دکھے لیں گے تو یہاں سے باہر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس نے باہر نکلنا ہے یہ باہر نکلنا ہے یہ ہمارا راڑ ہوتا ہے تو اس راڑ میں آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹ لگا ہوا ہے یہ جو کٹ ہے یہاں پہ لاک ہوتا ہے جب لاک ٹوٹ جائے گا کسی وجہ سے اکثر ہے زنگ لگنے کی وجہ سے اس کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو زنگ لگنے کی وجہ سے یہ ہمارا جو لاک ہے وہ ٹوٹ گیا ہے لاک ٹوکھنے کی وجہ سے یہ باہر نکل آتا ہے یہ راڈس کا تو اب ہم اس کو لاک لگائیں گے لاک کون سا لگائیں گے اب کوئی بھی وائر لے کر یہاں پہ اس کو یہاں پہ ٹائٹ کر دیں وائر کو تو یہ ہمارا لاک بن جائے گا اگر آپ کے پاس ریجنل لاک ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر فرض کریں ریجنل لاک نہیں ہے تو اب یہاں پہ وائر کوئی بھی وائر لے کر بجلی والی تو وہ یہاں پہ ٹچ کریں گے اس کو اس کے ساتھ کور کر دیں گے اس کو ہمارا لاک بن جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی وائر آئی ہے اس وائر کو ہم یہاں پہ اس کے لگا دیتے ہیں اس کو برامر یہاں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے ہمارا لاک بن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو تار کے ساتھ وائر لی ہے بجلی والی وہ یہاں پہ لگا دی ہے یعنی کہ اس کا لاک بن گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ راڈ اس کے اندر لگائیں گے یہ آیا نیچے تو اب یہ باہر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جتنا مرضی پریس کر لیں اس کو اس کو اوپر سے دبائیں گے لیکن یہ باہر نہیں آئے گا یہ اس کا لاک لگ چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہاں پہ اس کا جو بلیٹ ہے یو کٹر ہے وہ اس کا لگاتے ہیں کٹر لگا کے چیک ہے موسیقی موسیقی